اسمان بزدار کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے جی اور جب تک عمران خان اسمان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے اسمان بزدار کو ستے خیر ہیں مریم صاحبہ نے پتھراؤ والا جلوس نکالے ایکچلی وہ خود نہ اہل ہو چکی ہیں وہ چاہتی ہیں شباز کیوں اس طرح اہل پھر رہے ابھی تک وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کو ستے خیر ہیں وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں جب تک عمران خان ساتھ کھڑا ہے اسمان بزدار کہیں نہیں جا رہا مریم نواز نے نواز شریف کا جو حال کیا اب شہباز شریف کا کرنا چاہتی ہیں اچھی طرح جان لیں عمران خان کسی کو این نارو نہیں دیں گے شیخ رشید کا فضل الرحمان کو جاگتے رہنے کا مشورہ اسمان بزدار بتائیں آپ کی تنخواہ کتنی ہیں جائداد اور آمدن کے ذرائع کیا ہیں یوٹیلیٹی بیلز اور ملازمین کی تعداد بھی بتائیں شراب لائسنس کیس میں نیپ کے وزیدعالہ پنجاب سے سوالات بیرون ملک دوروں اور اہل خانہ کے احساس آجات سمیں دیگر تفصیلات بھی طلب نیپ کے سوال نامے کی تفصیلات منظر عام پر آگئیں توشہ خانہ ریفرنس میں نیا موڑ نواز شریف نے احتساب عدالت میں بزریاہ اشتہار طلبی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی درخواست میں موقف اپنایا کہ مفرور نہیں بیرون ملک کے لات جاری ہے نمائندے کے ذریعے ٹرائل کا سامنا کرنے کی اجازت دی جائے احتساب عدالت کا اشتہار جاری کرنے کا حکم نامہ کل ادم قرار دیا جائے پاک لین کمپنی ریفرنس میں آصف علی زرداری سمیت تیرہ ملزمان کی چارچ شیٹ جائی آصف علی زرداری نے اف کے ذریعے نیشنل بینک سے کرس کا منصوبہ بنایا یونس کے دوائی اور اقبال میمن کے ذریعے جالی کمپنی پارتھنن بنائی اور جالی کمپنی سے رقم اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل کی اسلام آباد میں تمام تعمیراتی منصوبوں کے لیے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی منظوری لازمی قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا چیف جسٹس عطم من اللہ نے ریمارک سیئے کہ پاکستان میں قوانین صرف کمزور کے لیے باہ سر کے لیے کوئی قانون نہیں وزیراعظم عمران خان کی بلو ایکانومی پالیسی بنانے پر وزارت بحری امور کو مبارک پا ٹویٹ میں کہا کہ بلو ایکانومی پالیسی شپنگ کے شعبے کو بحال کرے گی پالیسی سے ذر مباتلہ کے زخائر میں اضافہ اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بحری شعبے میں پاکستان کی استعداد کو پورا کیا جائے گا مالا کنڈ، سوات اور قصور میں حکومتی احکامات کے خلاف ورزیاں پرائیوٹ ایڈوکیشن نیٹورک نے نیجی تعلیمی ادارے کھول دیئے مرغزار چڑیا گھر اسلام آباد کے جانوروں کی موت کے بعد غائب ہونے کا بھی انکشاف نایاب نسل کے پانچ سو تیرہ جانور اور پرندے غائب نکلے دستاویز کے مطابق جولائی دوہزار انیس میں تعداد نو سو ستنہ تھی اسلام آباد وائل لائف منیجمنٹ کو منتقل جانور اور پرندوں کی تعداد چار سو چار نکلے ہرن چنکارا بارسنگا نیل گائے اور نایاب نسل کے پرندے کم نکلے کراچی والے تیار رہیں بادل پھر سے برسنے کو وے قرار منگل سے مونسون کے چھٹے سپل کی انٹری کا امکان پانچ ماہ سپل کمزور پڑھنے کے باوجود شہر میں تیس میلی میٹر بارش مطلق ہے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشکبار سیاہت انڈسٹری کھلتے ہی سیاہتی مقامات کی رونہ کے اروج پر ملک پھر سے سیاہوں کی پرفضہ مقامات پر ڈیرے روایتی موسیقی پر رقص کر کے ماحول کو گرمایا اور شیئر لپس سے بھی محضوظ ہوتے رہے وزیراعظم کے مشیر عثمان ڈار بھی حسین نظاروں سے لطفندوز بھونے ساؤتھ ہمٹن ٹیسٹ کے تیشے روز بھی بادلوں کے ایننگز گراؤن میں وقفے وقفے سے بوندہ باندی کھیل مقررہ وقت پر شروع نہ ہو سکا ابتدائی دو روز بارش اور کم روشنے کے باعث اب تک نووے اوورز کا کھیل بھی نہیں ہو سکا کھیل شروع ہونے پر قومی ٹیم دو سو تئیس رنز نوک کھلاری آؤٹ سے ایننگز آگے بڑھائے کی اور یوگانڈا کے اتھلیٹ جوشوا نے تیس ترین پانچ ہزار میٹر ریس کا نیا عالم ریکارڈ قائم کر دیا جوشوا نے مقررہ فاصلہ بارہ منٹس اور پینتیس سیکنڈز میں تیہ کیا اس سے قبل ایتھوپیا کے کیننیسا نے بارہ منٹس اور سنتیس سیکنڈز کا ریکارڈ بنایا تھا جب تک عمران خان وزیر اللہ پنزاب کے ساتھ کھڑا ہے عثمان بزدار کو ستے خیرہ ہیں شیخ رشید نے کہا کہ مریم نواز نے پتھروں مالا جروس نکالا نواز شریف کو اس حال میں پہنچانے والی بھی مریم نواز ہے یہ سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمن کو استعمال کریں گے مزید بولے کوئی درار نہیں کعبہ اور مدینہ ہمارا ہے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئے کل سعادی عرب جائیں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھئے عثمان بزدار کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے جی اور جب تک عمران خان عثمان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے عثمان بزدار کو ستے خیر ہیں مریم صاحبہ نے پتھروں والا جلوس نکالا ہے ایکشلی وہ خود نہ اہل ہو چکی ہیں وہ چاہتی ہیں شباز کیوں اس طرح اہل پھر رہا ہے ابھی تک پہلے بھی مریم نے نواز شریف کو یہاں پچھا ہے میں دھراتا ہوں آج نواز شریف جہاں ہے وہ مریم کی وجہ سے ہے اور اب شباز شریف کو جہاں پچھانا چاہتی ہے وہ مریم پچھانا چاہتی ہے اور شباز شریف کا میں لاہور میں کہہ چکا ہوں اور حمزہ کا کیس سیریس ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کو استعمال کریں گے اور فضل الرحمن سمجھ رہا ہے کہ وہ سیاسی طور پر بچوں کو ورغلا سکے گا دونوں بھول میں ہیں دونوں اندر سے بڑے سیانیں اور فضل الرحمن ایک اپوزیشن کی جو بات کر رہے ہیں وہ اگر ان کے سارے کر رہے ہیں تو وہ ایک دفعہ پھر پشتائیں گے کوئی دراد نہیں مدینہ ہمارا ہے کعبہ ہمارا ہے اور باجوہ صاحب کل جا رہے ہیں اور اچھی خبریں آئیں گی سعودی عرب سے ناظرین بی آٹی کی بات کریں تو پشاور میں جدید سفری سہولت بی آٹی پر آغاز سے ہی ہلڑ بازی کے واقعات بڑھنے لگے ہیں رش اور ہلڑ بازی کے تدارو کے لیے پولیس اہلکار تائیونات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائدہ نائنٹی ٹو نیوز عرفان موسیٰ زائی سے جو اس وقت بی آٹی کے ایک سٹیشن پر موجود ہیں عرفان بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں یہاں پر کتنے پولیس اہلکار تائیونات کیا جائیں گے جی بالکل آج تیسرا دن ہے بی آٹی سروس کو شروع ہوئے ہم دیکھ رہے کہ کافی بڑی تعداد میں شہری بی آٹی بسوں میں سفر کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی تک کافی بدنظمی دیکھنے میں آئی ہے لوگ جنگلے پلان کر وہ اسٹیشن میں داخل ہوئے تھے اس طرح آپ میرے اکپ میں دیکھ سکتے ہیں اگر اس مچین میں جب کارڈ سفپ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد سٹیشن میں انٹری ہوتی ہے لیکن لوگوں نے بھی گارڈ کے بغیر ہی پلان کر سٹیشن میں داخل ہوئے اسی طرح مختلف سٹیشن پر مختلف واقعات پیش آئے ایک سٹیشن پر سیکیورٹی گارڈ پر تشدد بھی کیا گیا ہے جس کے بعد ابھی تک کیمرو کی مدد سے دو گرفتار بھی ہو چکے ہیں جو بدنظمی میں اور سیکیورٹی ایل کار پر تشدد میں ملوثتے بدنظمی سے مٹنے کے لئے فوری طور پر دائی سو پولیس ایل کار جو ہے وہ تائینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی سٹیشن ہے چمکنی سے لے کر آیت آباد پر تمام سٹیشن پر کافی رش دیکھنے کے ملنا ہے بڑی تعداد میں لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے حکومت نے سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے اور اسی تناظر میں دو ڈائی سو پولیس ایل کار جو ہے وہ تائینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے